اس ویڈیو میں ایک ایسا پلیئر ہنڈر ڈے سروائیو کننے والا تھا جس نے آج سے پہلے زیادہ مائنکرافٹ نہیں کھیلی بس یوٹیو پر بہت ساری مائنکرافٹ کی ویڈیوز دیکھتا تھا لیکن کون جانتا تھا کہ آگے چل کر جئے نوب مائنکرافٹ کا لیزن بننے والا ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ون بلوک میں آپ ہے تو پہلے دن میں ون بلوک پر سپون ہوتا ہوں ون بلوک میں آپ میں کیا کہ ہم زیادہ کچھ پلان نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ مائننگ کرنے پر ہمیں کیا ملنے والا ہے سمپلی میں اپنی مائننگ سٹارٹ کر دیتا ہوں پہلے دن مجھے ایک چیسٹ ملتی ہے جس میں پانچ بریڈ اور ایک بوک ہوتی ہے تو میں ان کو کلیکٹ کر لیتا ہوں تھوڑی دیر مائننگ کرنے کے بعد میرے پاس ڈرٹ کٹھی ہو جاتی ہے تو میں اپنے ورلڈ کو تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں تھوڑی سی جگہ بننے کے بعد میں اپنی چیسٹ کو پلیس کر دیتا ہوں اور اپنے بریڈ اور بوک اس میں رکھ دیتا ہوں ابھی مائننگ کرتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم ہی ہوا ہوتا ہے کہ مجھے اپنے اس ورلڈ کا پہلا دوست مل جاتا ہے جو کی ایک پیگی ہوتا ہے میرے پاس تھوڑی سی ڈرٹ ہوتی ہے تو میں اپنے پلیٹ فورم کو تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں تاں جو میں یہاں سے گر نہ جاؤں پہلا دن ختم ہو جاتا ہے لیکن ابھی میرے پاس کوئی بھی ٹول نہیں تھا اسی کے قرآن سب سے پہلے میں اپنا کرافٹنگ ٹیبل بناتا ہوں اور اس کے بعد میں تھوڑے سے وڈن ٹول بنا لیتا ہوں جس سے مائننگ تھوڑی سی تیز ہو جاتی ہے کافی ٹائم مائننگ کرنے کے بعد میرے پاس کافی زیادہ وڈ کٹھی ہو جاتی تو میں ان مرگیوں کے لیے ٹریپ بنا دیتا ہوں تاں جو یہاں سے گر نہ جائیں کیونکہ آگے چل کر یہ مرگیاں ہمارے لیے کافی کام کرنے والی تھی تو میں ان مرگیوں کو ٹریپ میں بند کر دیتا ہوں اس کے بعد میں اپنے لیے ایک شوٹا سا گھر بنا لیتا ہوں کیونکہ جون بھی رات کو سپون ہوتے ہیں تو ان سے بچنے کے لیے میں نے اپنے لیے ایک شوٹا سا گھر بنا لی اگر جون بھی سپون ہو تو میں ان سے بچ پاؤں اس کے بعد میں مائننگ پوائنٹ پر ایک ٹریپ بنا دیتا ہوں کیونکہ مائننگ پوائنٹ سے کافی زیادہ موب سپون ہوتے ہیں اور اگر کوئی بھی موب سپون ہوگا تو وہ ٹریپ میں فس جائے گا ٹریپ بنانے کا فائدہ مجھے اگلے دن ہو زیادہ جب ایک کریپر سپون ہوتا ہے لیکن وہ اس ٹریپ کی وجہ سے مجھے کچھ بھی نہیں کر پاتا اور میں اس ٹریپر کو بہت ہسانی سے مار دیتا ہوں میرے پاس آئرن بھی تھا تو میں نے سوچا چلی یہ آئرن پیک ایکس بنا لیتا ہوں کافی کام آئے گا آگے چل کر ابھی میرے پاس کافی بلوگ اکٹھے ہو گئے تھے تو میں نے تھوڑا سا پلیٹ فارم کو اور بڑا کر دیا اس کے بعد ٹریپ میں سکیلٹن سپون ہوتا ہے تو میں سکیلٹن کو مار رہا تھا اسی کا فیدہ اٹھا کر ایک فوکس نے ہماری سبی کی سبی مرگیوں کو مار دیا اور مجھے یہ دیکھ کر بھائی صاحب بہت دکھ ہوا کیونکہ ان مرگیوں کو میں نے بہت پیار سے پالا تھا اور میرا کافی پلان تھا کہ آگے چل کر ہمیں ایک بہت بڑا مرگی فارم بنانے والے ہیں لیکن سارا کا سارا چوپٹ کر دیا اس فوکس نے اور تب ہی ہمیں ایک بیر ملتا ہے جو اس فوکس کو بہت آسانی سے مار دیتا ہے اور ہمارا بیسٹ فرینڈ بن جاتا ہے نیکسٹ ڈے مجھے ایک چیسٹ ملتی ہے جس میں گولڈن ایپل ہوتا ہے تو میں اس ایپل کو بھی کلیکٹ کر لیتا ہوں کیونکہ یہ ایپل ہمارے آگے چل کر کافی کام آنے والا ہے کافی دن مائنگ کرنے کے بعد مجھے اپنا پہلا ڈائیمڈ مل جاتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ یہ ہمارے اس ورلڈ کا سب سے پہلا ڈائیمڈ تھا مائنگ کرتے ہوئے مجھے بہت سارے دن ہو چکے تھے اور میرے پاس کافی بلوک بھی کٹھے ہو چکے تھے تو میں نے سوتے چلیئے اپنا گھر بنا لیتے ہیں تو میں اپنا گھر بنانے کا کام سٹارٹ کر دیتا ہوں گھر بناتے تھا میں تھوڑی سی وڈ کی کمی آ جاتی ہے لیکن ہمارا پرانا گھر یہاں پر کام آتا ہے تو میں اپنے پرانے گھر کو توڑ کر اس کی وڈ گٹھی کر لیتا ہوں اس گھر میں میں نے ایک بیئر کو رکھا تھا لیکن میں کہ کرتا ہوں اس بیئر کے لیے ایک الگ سے ٹرپ بنا دیتا ہوں اور اسے وہاں پر بند کر دیتا ہوں فائنلی بہت مشکلوں کا سامنا کرنے کے بعد میرا گھر بن جاتا ہے ففٹی ڈے کمپلیٹ ہونے کے بعد میرے پاس تھے تین یہ برف کے بالو اور تین کوو تھی اس کے بعد میرے پاس دو ٹٹل تھے اور ایک میرا سب سے پسندیدہ دوست یہ بلو بیئر تھا اگر چیسٹ میں دیکھے جائیں تو میرے پاس فور ڈائمڈ اور کافی سارا گولڈ تھا آگے کے ففٹی ڈے بہت ہی کمال کے ہونے والے ہیں کیونکہ اب ٹائم آ چکا ہے جب یہ نوب پرو بننے والا ہے تو نیکسٹ ففٹی ڈے دیکھنے کے لیے جلدی سے چلنے کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دینا چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ففٹی ڈے کے ساتھ